سولر اینرجی کا آپ کو پیوگ ہونا چاہیے ابھی امریکہ نے کیا کیا یہ عرب دیشوں نے تیل کے لیے اتنی ہنگامہ کی ناکمے دم کی امریکہ نے ایک شیل آئل دھونڈ لیا جو سمندر کی نیچے پتھر ہیں اس میں جو بھی کچھ اگتی ہے اس کو لے کر انہوں نے تیل پیدا کر دیا اور آج امریکہ سعودی ایرے بیس سے زیادہ تیل کی اتپادن کر رہی ہے جو تیل کی اتپادن آج دام کم ہوئی ہے وہ عرب دیشوں کی کرپا سے نہیں ہوئی ہے اور امریکہ نے اتنی اتپادن کر دی کہ دام کو کم کرنا پڑا اور جاپان نے دوسری راستہ ڈونڈا انہوں نے کہا کہ ہماری موٹر کار میں ہم ڈیزل اور پیٹرول کا اپیوگ نہیں کریں گے ہم اپیوگ کریں گے ہائیڈروجن فیول سیلز جو بیٹری جیسا ہے رات کو چارج میں لگا دو دوسرے دن پورا دن تین سو پچاس کلومیٹر جا سکتے ہو اور یہ دی پیٹرول بانک جیسے آپ بیٹری چارجنگ کی بانک شروع کرو گے تو پھر تو جیسے آپ تیل سے پیٹرول سے چلانے میں گاری ہے ویسے ہی یہ بھی ہو جائے گی اور اس سستہ ہوگی پردیوشن بھی کم ہوگی یہ ہم کر سکتے ہیں دوسرے دیشوں کے لوگ کر رہے ہیں ہماری بھارتیے جاتے ہیں امریکہ میں تو وہاں اچھ اچستان پرابت کر لیتے ہیں ہمارے دیش میں کیوں نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے وہ باتاورن پیدا نہیں کیا وہ باتاورن پیدا کرنے کیا ہو شکتا ہے اسی لئے ہمارے پردان منتری کہتے ہیں میک ان ہنڈیا ہمارے لوگوں میں شمتہ میں کوئی کم ہی نہیں ہے ہم تو پرچین کال میں ساری عدونی چنٹروں کو ڈھونڈ کر دنیا کو دیا تھا ایل جبرا کس نے دیا نام عرب نام ہو سکتا ہے کیونکہ عرب یہاں سے لے گئے تھے لیکن اس کو ہم نہیں ڈھونڈا تھا اور اسے ایل جبرا کا تو ہم نہیں ڈیولپمنٹ کی تھی کیلکولیس باسکر اچاریا نے کی تھی آج کل امریکہ میں جو بھی پستک نکال رہے ہیں راکٹری میں وہ کہتے ہیں کہ پہلا راکٹ دنیا میں سترہ سو پچاس میں ہندوستان کے تمل نادو پرومنس میں کورومنڈل کوسٹ میں جب بریٹش کے ساتھ یود ہوئی تھی تب پہلا کیوں گوا تھا بریٹش نے اس کو چوئی کر کے لے گئے تھا اور پھر اس کا ڈپلیکیشن کیا راکٹ کے لئے وہ کہتے ہیں ہم نے کیا زیرو ڈیسیمل آلجبرہ کیلکولس سارا ہم نے کیا پلاسٹک سرجری شوشترہ نے پلاسٹک سرجری کی تھی تو ہمارے یوگتہ میں کوئی سندھے نہیں کر سکتا لیکن جو ہماری سوچ ہے وہ ہے جو گلامی کا سوچ آج بھی ہے اس کو بدلنا ہے بیدیارتی نوکری ڈھوڑنے کے جگہ یہ سوچ ہے کہ دیش کی سمسیہ کو میں کیسا حل کر سکتا ہوں میرا کیا یوگدان ہو سکتا ہے اس دیش میں پیٹرول کے لئے ہمیں بگتنا پڑ رہا ہے تو پھر ہائیڈریجن فیول سلس کے لئے میں ریسرچ کروں گا بجلی کی کمی ہے تو ہم تھوریم کی ریسرچ میں لگے گے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے ہم کمپنی شروع کریں گے ہم دوسرے کے نوکری کے لئے نہیں جائیں گے دوسروں کے لئے نوکری دیں گے جوکم لیں گے مہنے دیش میں لوگ جوکم لینے سے ڈرتے ہیں تو یہ ایک نئی سوچ آنی چاہیے دیش میں اکتائی سب کو اپنے کو برابر سمجھنا چاہیے اور برابر ہیں کیونکہ آرونک سائنس کے انصار ڈی ای نے سٹڈیز کے انصار سب ہم ایک ہی ہیں ہمارے پوروج سب کے ایک ہی ہیں اس میں کوئی بھی ہو کسی جات کا ہو سب ایک ہی ہیں اور یہ جو انگریزوں نے غلط فہمی بھر رہی ہماری دماغ میں اس سے کئی غلط کام ہوئے تمناڑوں میں ایک دراویڈا منیٹر کڑگم شروع ہوئی جس کا عدیقشہ ہے کرونا نیدی اور کرونا نیدی نے راون لیلا منانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا راون لیلا کیوں کہتے ہیں کہ وہ سری لنکا کا راجہ تھے اس کے معنی دکشن بھارتیہ تھے میں نے کہا بلدو جنم تو دلی کے پاس بسرک گاؤں میں ہوئے نویڈا ایک جگہ ہے وہاں پیدا ہوئے میں نے کہا اس کا ثبوت کیا ہے تو میں نے ثبوت دکھایا اس کے پتنے راون کی پتنے مندودری وہ تو میرٹ میں پیدا ہوئی اور راون تو برامن تھا یہ سنکا بہت حیران ہوئے کرونا نیدی نے کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا اس دن سے انہوں نے راون لیلا منانا بند کر دیا پھرن تو رام کے بارے اس کی نفرت چل رہی ہے رام سیتو کو توڑنے کے لئے اس نے یوجنا بنائی میں نے جا کر کورٹ میں اس پر روک لگائی اور آپ ہماری سرکار نے فیصلہ کی کہ رام سیتو کو نیچ ہوئیے اس کو راشتری دروار کریں گے تاکہ آپ لوگ کل رام سیتو پر پیدر جا کر کہ سری لنکا جا کر وہاں سارے کچھ دیکھ سکتے ہو جو رام سیتو بڑا ہوا رام کی برائی تو اب بھی کرنا نیدی ابھی بھی کر رہے ہیں ایک دن میں نے سپریم کورٹ میں کہا رام سیتو ہماری پرچین ایک پل ہے ایک کاؤزوے ہے ایک سیتو ہے اس کے لئے ہمیں اس کو راشتری دروار بنانا چاہے تو کرنا نیدی بگڑ گئے اور کہا کہ کون ہوتا سوامی اس کو رام سیتو کہنے کے لئے اس کو ریمز بری جنگریزوں نے کہا دی رام سے کسا رام کوئی رام نے بنایا اس کو کوئی انجینئر تھا کس انجینئرنگ کالج نے رام گیا یہ بیانگ کیا انہوں نے دوسرے دن بیمار ہو گئے اور ان کو ہسپیٹل میں لے جانا پڑا اور ہسپیٹل کا نام تھا رام جندر میڈیکل ہسپیٹل میں نے اس کو چٹھی لکھا یہ تو پتا کہا نا کہ رام کے پاس ایم بی پی ایس ہے ایسے ہماری دماغ میں ہی ساری باتیں بھری گئے اسی لئے میں آپ سے کہنے چاہتا ہوں یہ جو بھرنا ہے کہتے ہیں یہ ورنہ ہندو دھرم کی کلنکھیں آج کل فیشن ہو گیا یہ کہنے ورنہ کبھی جنم سے نہیں جڑا ہوا تھا یہ انیوار یہ نہیں تھا کہ برامن وہی ہوگا جو برامن گھر میں پیدا ہوگا جیدی ایسا ہوتا تو وید بیاسا کیسے مہارشی بنتے جب ان کی ماں مچھوارہ تھی کالی داسا جنگلوں میں گھم کر شاکھوں کو کاٹتے تھے پیڑ کی وہ مہا کبھی بنے مہارشی بنے یہ ہجار سال کی گلامی تھا اس کا ہمارے دماغ سے ہٹانا ہے آج مائلاؤں کے ساتھ جو اتیع چار ہو رہا ہے پرچار ہوتی ہے امریکہ کے اکباروں میں کی مائلاؤں کی جو استطیق ہے انڈیا میں وہ داسیوں کا ہے باستو ہے دو مہا ید ہوئے ہمارے دیش میں ایک رامائن کی کتھا اور دوسرا مہابارت دونوں مائلاؤں کی افمان ہوئی اسی لئے ہوئی تھی یہ آپ بھولنا نہیں چاہیے ایک بار میں سوچ رہا تھا کہ جو سورگ ہے اس میں کیابینٹ بنانا ہے تو کون ہوگا میں نے برمہ تو پرائیم منسٹر رونا چاہیے شیوہ اور بشنو دیپٹی پرائیم منسٹر پھر پورٹفولیو میں آیا تو مجھے آج چلی ہوا کی مکہ پورٹفولیو جو ہیں اس میں ایڈوکیشن سرسوتی فائنانس لکشمی اور ڈیفنس دھرگا تینوں مائلہ کے ہاتھ میں مکہ پورٹفولیو پھر میں نے سجا پورش کا کچھ ملا کی نہیں پھر دھونے کے بعد پتہ لگا انفرمیشن بڑکاسٹنگ نارد بنی کو ہماری دیش میں تو یہ کبھی فرق نہیں تھا سبھی یہ شریر کی شکتی کا پروکتہ آئی تب مائلہوں کی دور دشا ہوئی لیکن اب تو گیان کی یگ ہے اور گیان میں کوئی فرق نہیں دونوں ایک ہیں جنیٹک لی ایک ہیں ہماری سسکردی کے انسار جو مالک ہیں ہماری شکشا کے وہ تو مائلہ ہیں جو دیوتا ہے جو جیوی ہیں جن کو ہمیں پوجا کرنا ہوتا ہر سال اپنے شکشا کے لیے وہ مائلہ ہیں یہ جو فرق آئی ہے یہ تو کوئی بیماری کا حصہ ہے ہین باؤنا کا حصہ اس کو مٹانا چاہیے اور ہمیں لڑنا چاہیے جہاں شریر سوال آتی ہے وہاں پروشوں کو کھڑا ہونا چاہیے مائلہ وں کے پکش میں اور مائلہ بھی گھر میں پتی کے پکش میں جو پتی کے ساتھ پروشان دینا چاہیے ان کو وشوار دلانا چاہیے یہ کام بھی کر سکتے ہیں مائلہ کو کام کرنی کی چاہے ان کو کام کرنی کے عدی دونوں میں جو عدی کار ہے اس میں کوئی فرق نہیں دونوں ایک ہی جیسے نہیں ہیں پنتون کا الگ جمہ داری تو نشجت ہے لیکن پھر بھی یہ جو سممان ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہاں میں یہ جنور کہوں گا کہ اس کے لئے ہمیں وشیش پریاس کرنی پڑے گی اور مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں لوگ ہماری دیش کی برائی کرتے ہیں کہ میلہ کی عدی امریکہ میں عرب کا تو چھوڑیے وہ تو میلہ وں کا سر کھلے راستے پر اس دیش جس دیش کی جو سلسکرتی ہے ہندوستان کی اس میں ہی سمبھاونا ہے کہ میلہ اور پروش کو برابر مانا جائے تو ہمیں پھر اب کیا کرنا چاہے آرت بکاس تیزی سے بڑھانے کے لیے اور کیپٹل اور لیبر وہ پریاب نہیں ہے اکرام اکس میں پڑھاتے ہیں کہ کیپٹل لیبر دنوں مل کر کے اتفادن پیدا کرتی ہے وہ ٹھیک ہے وہ تو ایک حل پکال کے لیے لیکن ہمیں درجہ کو بڑھانا ہے نئی طریقے سے ہمیں پھر کرنا ہو گا انگلین میں انڈسٹریل ریولوشن ہوئی کس کے لئے ہوئی کس کارن سے وہ انہوں نے لوکوموٹیوز پیدا کی ریلویز پیدا کی انہوں نے سٹیل بنانے کے لئے بسمر بلاس پرنس تیار کی امریکہ نے پھر جیت انجن لائے اور ٹیلی پرنٹرز لائے اس سے پریورتن آئی امریکہ آگے پڑی اب امریکہ نے بیس سال پہلے انٹرنیٹ لائے انٹرنیٹ سے سارا دنیا بدن گئی ایک شہر میں بیٹھ کر چھے دیشوں میں آپ اپنا فیکٹری چلا سکتے انٹرنیٹ کے کارل ویڈیو کانفرنس کے کارل تو یہ جو آدھونی ٹیکنولوجی ہے نا یہ ہے جو اونچہ لے جاتی ہے اور آدھونی ٹیکنولوجی کے لئے شود کرنی کے وشکتہ شود کرنے کے لئے آپ کو جوکم لینا ہوگا سرکار کو پروسان دینا چاہئے لیکن ہماری شکشہ جگت میں وہ آپ کو پڑھانا چاہئے میں جب ہارورڈ میں پڑھاتا تھا میں کبھی ایگزائم ہال میں نہیں کرتا تھا میں ایگزائم نیشن questions سٹوڈن کو دیتا ہوں گھر لے جاؤ اور ایسے لکھو لوگ آشیر ہوتے جو ہندوستان سے آتے تھے یہ کیا کر رہے ہو میں نے کہا یہ ہی کوپی نہیں کر سکے گئے اور اسی لیے ایک نئی طریقے سے جیسے ہماری گرگل کے سمیہ میں ہوتا تھا ایک رشتہ آچاریوں اور ودیارتیوں کی بیچ میں بولانا ہے یہ بزار نہیں ہے یونیورسٹی اور جب ہمارے ودیارتی لوگ اس کو ایک پوجا سمجھیں جس کے لئے وہ جو بھی تیار کرنے کے لئے تیار کرنا چاہیے اور پیسے کے لالچ پر سارا برباد نہیں کرنا چاہیے مجھے جب میں پہلے پڑھنے کے لئے گیا پی لینے کے لئے تو میرا کلاس میں امریکن تھا اس نے کہا کہ آپ لوگ ہندوستانی لوگوں نے مہتما گاندی کی نے تو سویکار کیا میں نے کہا کیوں نہیں وہ ٹھیک سے کپڑا نہیں پہنتے تو میں نے کہا وہ یہ نہیں وہ ایک لنگوٹی پہننے